موچھے ہوں تو نتھو لال جیسی جب تک دم میں دم نہ کوئی دھکا نہ کوئی گم اس سب اینیتا کے نام ہے ایسا ریکارڈ جسے کوئی نہیں توڑ پایا وہ دگا جب اینیتا جو سب کے سامنے دلپ کمار کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے پایا تھا ایسا مقام جسے مطاب بھی نہیں توڑ پائے کیا ہے مدرسے میں پڑھانے والے اس کردار کا فلمی قصہ بھگوان کو حاضر ناظر کر کے کہو جو بھی کہو گے سچ کہو گے تم سچ کہو گے کس نے کہا تھا مکری صاحب کے نقل کرنا ڈان کو پکڑنے کی طرح مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مسکرے مکری کے فلمی قصے میرے یعنی آدیش سنگھراٹھو اور کزاد پانچ جنوری انیس سو بائیس کو رائے گھر مہاراشت کے ایک کونکڑی مسلم پریوار میں ان کا جنم ہوا تھا پورا نام محمد عمر مکری تھا مکری وہ مہان شخصیت تھے جن کے کندھوں پر درشکوں کو حسانے اور گدگدانے کا ذمہ ہوتا تھا انہوں نے اپنے اس کام کو بخوبی نبھایا یا کہیں کہ ایسا نبھایا کہ وہ چھا جاتے تھے انجمن ہائی سکول میں ہی پہلی دفعہ مکری کو ایک ناٹک میں ایکٹنگ کرنے کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا اور اس ناٹک میں یہ ایک خان بہادر کے کردار میں نظر آئے تھے اور یہی سے تیہ ہو گیا تھا کہ مکری آگے چل کر فلموں میں ایکٹنگ کیا کریں گے سکول کے اس ناٹک میں لگاتار تین سالوں تک مکری نے ووک کردار نبھایا اور تینوں تفعہ مکری کو بیسٹ ایکٹر کا خطاب حاصل ہوا سکول کے دنوں میں ہی مکری اور یوسف خان اور دلپ کمار کی بڑھی عدوستی ہو گئی تھی دونوں نے تیہ کر لیا تھا کہ آگے چل کر فلموں میں نام کمانا ہے حالانکہ یہ بات دونوں جانتے تھے کہ پریوار والے کبھی ان کے فلموں میں کام کرنے سے خوش نہیں ہوں گے لیکن مکری اور یوسف دونوں ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ہر حال میں فلموں میں ہی کام کریں گے پڑھائی ختم کرنے کے بعد مکری نے کچھ وقت سرکاری نوکری بھی کی وہ دوسرے بشد کا آخری دور تھا مکری کا کام تھا گھر گھر جا کر لوگوں کو کھڑکیوں کے ششوں پر کالے پردے ٹانگ نکلے کہنا کبھی وقت تک انہوں نے محبوب خان اور کے عاصف جیسے نامی ڈائریکٹرز کے ساتھ اسسسٹن ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا پھر جب دلپ کمار بومبے ٹوکیز کے ساتھ جڑے تو انہوں نے مکری کو بھی بومبے ٹوکیز جوائن کرا دیا انہیں ایکٹنگ کا جنون تھا حاصل سے کالا کا کوشل تھا اور اسی کے بل پر سال انیس سو پہتالیس میں دلپ کمار کی فلم پرتیمہ میں انہیں کام کرنے کا پہلی بار موقع ملا دلپ کمار اور مکری ایک سکول میں پڑھا کرتے تھے فلموں میں آنے سے پہلے مکری ایک پیشور کازی تھے اور دلپ کمار انہیں سینیما میں لے آئے پہلی فلم سے مکری ایسے چھائے کہ ہر نرماتا کی آنکھوں کے تارے بن گئے سینما کے پچاس وشوں میں مکری نے قریب سیکڑوں فلموں میں اپنی اداکاری کا جوہر دکھایا مکری اپنی ان سیکڑوں فلموں میں کچھ ایسی فلمیں بھی دے گئے جن میں سے اگر ان کے رول کو نکال دیا جائے تو پوری فلم لڑکھڑانے لگے گی اگر امار اکپر انتھونی کی کہانی سے تیب علی کو نکال دیا جائے تو کیا بچا رہ جائے گا فلم شرابی میں امیتاب بچن کا ایک ڈائلوگ تو آپ کو یاد ہی ہوگا بھائی واہ جواب نہیں آپ کی موچ ہوگا موچیں ہو تو نتھولال جیسی نہیں تو نہ ہو یہ نتھولال تھے ایکٹر مکری میرا لاست آئیڈیا اتنا اچھا دماغ برباد ہو رہا ہے اس سے کچھ تو فائدہ اٹھائی شرابی نصیب مقدر کا سکندر لاوارس مہان کلی امر اکپر انتھونی میں مکری نے جو کام کیا وہ انہیں امر کرتا ہے امیتاب بچن کے بھی وہ پسندیدہ سہ کلاکار رہے ہیں دونوں نے ساتھ دس فلموں میں کام کیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ امیتاب بچن نے مکری سے لوگ کو ہسانے کے گر سیکھے تھے مکری صاحب نے بھیم بھوانی نام کے ایک ٹی وی شو میں بھی کام کیا تھا یہ ٹی وی شو نیسو نبی میں دور دیشن میں براڈکاسٹ ہوا تھا اس شو میں بیتے دور کے کئی دگج فلم ایکٹرس نے کام کیا جیسے آشوک کمار جگدیب ٹونٹون راجندرنات محمود اور مہنچوٹی ایک دفعہ بالا جی ٹیلی فلمز کی اکتا کپور نے بھی مکری کو اپنے ٹی وی شو میں کام کرنے کا آفر دیا تھا پر چونکہ اس وقت تک مکری کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو انہوں نے ایکتا کپور کو منع کر دیا خود جیتندر نے بھی مکری صاحب کو فون کیا تھا اور اپنی بیٹی ایکتا کپور کے شو میں کام کرنے کے گزار شکے تھی لیکن مکری صاحب نے جیتندر سے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا پیسہ برباد ہو جائے اس لئے میں اس وشو میں کام نہیں کر پاؤں گا مکری صاحب کے نیجی زندگی کے بارے میں بات کرے تو سال انیس سو پچاس میں مکری صاحب نے ممتاز سے شادی کی تھی یہ شادی انہوں نے اپنے ماتا پتا کے پسند سے کی تھی مکری کی پتنی ممتاز مکری ایک ہاؤس وائف تھی مکری اور ممتاز مکری کے پانچ بچے تین بیٹے جن کے نام ہیں بلال مکری ناصر مکری اور فارق مکری اور دو بیٹیاں جن کے نام ہیں نسیم مکری اور امینہ مکری مکری صاحب کے بیٹے ناصر مکری نے کچھ فلموں میں سپورٹنگ رولز کیے تھے ساتھ ہی وہ کئی نامی ڈائریکٹرز کے ساتھ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کر چکے وہی مکری صاحب کے دوسرے بیٹے فارق مکری بھی دل اور پتھر نام کے فلم میں ایکٹنگ کر چکے مکری صاحب کے تیسرے بیٹے بلال مکری کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں مل پائی مکری صاحب کے بیٹی یمینہ بھی ایکٹنگ کے فیلڈ میں آنا چاہتی تھی سال 1976 میں نیا جنم نام کی فلم سے ان کو لانچ کرنی کے پلاننگ بھی ہو چکی تھی لیکن وہ فلم بند ہو گئی اس کے بعد امینہ کے کریئر کا کیا ہوا یہ بھی نہیں معلوم چل پایا مکری کی بیٹی نسیم مکری ضرور منرنجن جگت میں اپنی تھوڑی بہت پہچان بنانے میں کامیاب رہی نسیم مکری کچھ فلموں میں چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے کام کر چکے ساتھ ہی دھڑکن فلم میں انہوں نے ایک کیمیو بھی کیا تھا اتنا ہی نہیں دھڑکن فلم کے ڈائلوگز بھی نسیم مکری نے ہی لکھے تھے دھڑکن کے علاوہ نسیم مکری نے ہی ہاں میں نے بھی پیار کیا اور سکول فلم کے ڈائلوگز بھی لکھے تھے نسیم مکری نے کئی ٹی وی سیریلز کے ڈائلوگز بھی لکھے ہیں اس کے علاوہ نسیم مکری کو ریڈیو پر کام کرنے کا بھی کافی زیادہ تجربہ ہے اب بات کرتے ہیں مکری صاحب کی میڈیا ریپورٹس کے معنی تو دلپ صاحب کے لگ بھگ ہر فلم میں مکری کا رول فکس رہنے لگا تھا مکری نے اپنے دور کے سب ہی بڑے ہیرو کے ساتھ کام کیا تھا حالکہ سن 1994 میں انہوں نے اپنے بیوی کی گرتی صحت کو دیکھتے ہوئے بولیورٹ سے دوری بنا لی اور پوری طرح سے بیوی کے سیوہ میں لگ گئے حالکہ آج مکری صاحب ہمارے پیچ نہیں ہے لیکن مدر انڈیا، بومبے ٹوگوہ، گوپی، کوہنور، فرشتے، جادوگر جیسے فلموں کے لیے زیادہ انہیں یاد کیا جائے گا ہندی فلموں میں چھے سو سے زیادہ فلم کرنے کا ریکارڈ ایکٹر مکری کے نام درج ہے ان کا یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں دوڑ پایا ہے حالکہ محیلاؤں میں یہ ریکارڈ لالیتا پوار کے نام ہے جنہوں نے سات سو پچاس فلم کے تھی اپنے پورے ابھینے سفر میں مکری نے تقریباً چھے سو فلموں میں الگ الگ شاندار کردار نمائے مکری کی کچھ ایسی فلم بھی رہیں جو شاید ان کے کردار کے بینا ہٹ ہو ہی نہ پانتی امر اکبر انتھونی کی کہانی میں آپ نے طیب علی کا کردار دیکھا ہوگا تو آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ ان کے کرداروں کی فلموں میں کتنی اہمیت ہوتی تھی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو جتنی فلم میں مکری نے اپنے ابھینے سفر میں کی ہے وہ ریکارڈ دلکمار اور امیتہ بچن جیسے دگج ستارے بھی نہیں توڑ پائیں بتا دے کہ چار ستمبر سال دوہزار میں ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیل ہونے کے وجہ سے مکری صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں آج بھلے ہی وہ ہمارے بیچ نہ ہو لیکن ان کے نبھائے کردار آج بھی لوگوں کے سہن میں سندہ ہیں مدر انڈیا بومبی ٹو گوہ گوپی کوہنور فرشتے جیسے فلمیں ہمیشہ یاد رہیں گا دوستو آپ کو اور کس فلم ایکٹرز کے بارے میں جانکاری چاہیے کس کے کس سے آپ سننا چاہتے ہیں ہمیں ضرور پتائیے اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بولیں شکریہ تمام جنتہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ موچھیں ہو تو نہ تھلال جی جیسی ہو ورنہ نہ ہو